سر جو نیکس قویشن ہے اسی کے ایکسٹینشن ہے جو ابھی آپ ڈسکشن کر رہے تھے قرآن پڑھنے سے سکون ملتا ہے جبکہ صحابہ ڈر جاتے تھے قولیہ اللہ ڈر جاتے تھے ان کے دل خوف سے کام پڑھتے تھے مثل حضرت عمر خطاب کی آپ نے ایک زیادہ دیئے باقی صحابہ کی ایک زیادہ دیئے تو یہاں پہ بھی ایک یہ چھوٹا سا ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے دلوں کا سکون تو قرآن کو مانا ہے لیکن شاید دل سے اپنایا نہیں ہے کس کا کیا آثر ہے میرے خیال سے تو میرے رائے ہیں وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے کہ جو کہتا ہے اس کو قرآن پڑھ کے سکون مل رہا ہے سوائے اس کے کہ جس کو واقعی عربی کا پورا کا پورا مطلب آتا ہے اس کا اس کو یہ پتہ اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں ہمیں وہ علی آیتیں پڑھ کے سکون مل رہا ہے جس کا مطلب نہیں آتا اللہ تعالی کہہ رہے ہیں اس کو مطلب ہی نہیں آتا اللہ تعالی کہہ رہے ہیں گئے اور اس کو سکون آ رہے ہیں سوچیں ذرا اللہ تعالیٰ منافقین کی نشانیاں بتا رہے ہیں اور اس کو سکون آ رہا پڑھیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں نا اللہ تعالیٰ اسی بندے کو وعیدے سنا رہے ہیں کہ اٹھ کچھ کام کر جنت سستی نہیں دوں گا رات کو بیٹھا پورا دن ضائع کیا ہے تحجد کے بعد تلاوت کے رکھے سکون آ رہے ہیں اصل اس کو نیند آ رہی ہوتی ہے یہ ان کو نیندیں آتی ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو ابھی میتھمیٹکس کی کتاب دوں گا ابھی نیند آ جائے گی جو چیز نہیں آتی وہ پڑھنے ہی کوش کرو نیند آ جاتی ہے یہ آنٹیوں اکلوں نے ہمیں نیند کو سکون میں ٹرانسلیٹ کر کے کوئی اور کتاب کے ساتھ کر رہی ہیں کھلوار اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جگا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں جنجوڑ ہیں اور ہم سہو رہے ہیں اور اسی کتاب پہ نام لگا رہے ہیں جو ہے مشکل کتاب آپ کو دوں گا آپ کو پڑھ کے نیند آئے گی یہ سائیکولوجی ہے ہماری ہماری کیمسٹری ہے یہ زیادت ہے پروفیسر ثبوت ہے اس کا اسی سٹیٹ پر کھڑے ہوتے ہیں پیچھے خراتے آ رہے ہوتے ہیں اس کو بھی کہیں نا سیر کتنی خوبصورت چیزیں آپ کو بیک کے سکون آ جاتا ہے وہی سکون آتے ہیں نا آپ کو پروفیسرز کو تو آورٹ ملنے چاہیے کہ سب سے سکون یہ دیتا ہے میں ہم سکینہ نام کے بندیاں انٹر ہونے چاہیے ہیں ہائر کریں سکینہ کو واہی سکینہ ہی سکینہ سائے خبوش سکون آ رہا ہے یہ نشانیات وہاں بھی کیوں نہیں پوری ہوتی وہاں بھی میڈم اٹھاں گے رکھتی ہے اے کس مجھے بلائے تھے اس لئے تو اس ننورسٹی آیا تھا یہ نشانی مسلمان ہونے کے ناتے تو اس میڈم اور اس پروفیسر اور ٹیچر پر بھی لگا دیں ادھر یہ کامن سینس کے اطابق اصول لگاتے ہیں کہ وہ یہ کیا ناانصافی کر رہا ہے خیانت کر اپنے باپ کے پیسے کے ساتھ اپنے واقع زیادہ کر رہا ہے تو اپنی پوٹینشل زیادہ کر رہا ہے تو ناہل تو نتھو ہے ٹھرڈ ریٹی رالمی ہے تو ٹیچر بتاتے آپ کو میٹس کا بھی مطالعہ پاکستان کا بھی اس کے آگے سکون اللہ نے ادھر آکے سکون کیا ہم نے سو جس بندے نے آپ کو یہ کہانی سنائی نا اور اس کے بعد وہ آیتیں سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دل کا سکون قرآن پاک میں ٹھیک ہے وہ اس جری آدمی کا سکون ہے کہ میں صحیح راستے پہ ہوں یہ مطلب اس آیت کا کہ آج میں مر جاؤں گا تو منکر نکیر عرض کریں گے ارشاد نہیں کریں گے میرے آگے اس کو یہ سکون ہے اس کو یہ پتہ ہے اس کا شرعہ صدر ہے کہ اس کا ایمان بالکل سیدھا تیر کی طرح ہوا ہے اور اس نے جو اس کی کیبیبلیٹی تھی بنا چکا ہے اس کا کیلیکٹر بیلد ہو چکا ہے اس کے بعد آپ موت آئی گی تو شرمندگی نہیں ہوگی سکون کی نشانی آپ کو دکھاتا ہوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض عمر سے کہا کہ عمر تو سوچ سکتا ہے کہ بجلی صدر چمکدار اور گلچدار دو فرشتے تو لیے آکے کبر میں اب پھر اس گرج سے پوچھیں گے من رب کا سکون کی نشانی دکھاتا ہوں آپ کو پھر دیکھنا پاکستانی سکون کیا ہوتا ہے وہ ہم سب کو پتہیے عمر خطاب نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اس وقت ہوش میں ہوں گا نبی اسلام نے شاہر میں آیا عمر جیسے کہ ابھی ہوش میں یہ ہوتا ہے سکون جب عمر خطاب نے کہا یا رسول اللہ پھر میں دیکھ لوں گا یہ ہے سکون یہ فکر نہیں ہے فکر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے سکون ہوتا ہے جو سکون کی نفریش ہم نے لیوی ہے ہمیں تم نے مقبر پر بھی لگائے لیا منکر نقی سوال کر رہے ہوں گے میں سکون کر رہوں سر لی اس وقت کوئی سوال جواب نہیں ہوگی یہ یہ ٹوٹے گا ادھر بھی سکون ادھر توڑ لیں نہیں تو ادھر ٹوٹ جائے گا ابھی ہوش میں آ جائیں قرآن پاک موبیلیٹی کی کتاب ہے قرآن پاک ٹریننگ مینویل ہے قرآن پاک ناؤذب اللہ سلیپنگ مینویل نہیں ہے سلیپنگ پل دنیا کے کسی بھی درس گاہ میں سونا علاو نہیں ہم نے اس کو سکون کہاں پر ڈال کر قرآن سے بڑی گودہ کہا ہے منافقین کی نشانی ہے اور یہ جمور علماء کا فتوہ ہے جس کے دل میں ابھی بھی آ رہا نا کہ سیر وہ قرآن کی آیت آپ نے اپنی مرض سے مرتب لے لیے مومنین کی نشانی اور منافقین کی نشانی کیا ہے کہ مجاہد کو جہاد کے دوران لڑائی کے دوران انگھ آتی ہے اللہ تعالیٰ سکینہ دیتے اس کو اور منافقین کو نماز کے دوران انگھ آتی ہے یہ جمور اہل سنت اور جماعت کا فتوہ ہے اس کو پردار پورا کرنی ہے فارمولا تو نماز میں کیا پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں نا تو وہ پڑھ کے نید آئے تو ادھر منافق ورنہ قرآن پڑھ کے نید آئے تو سکون یہ سکون حرام ہے جس کو ہم نے مطلب لے لیا ہے یہ فتوہ جمور اہل سنت کا ہے کہ نماز کے دوران نید آئے تو یہ نفاق کی نشانی ہے آپ کی جہاد کے دوران نید آئے تو ایمان کی نشانی ہے اللہ سکون دیتے ہیں مجاہد کو کہ درنے کی ضرورت نہیں ہے سو اس اینگل کو ٹھیک کریں خدا رہا قرآن پاک کے اندر گھتے لگانا شروع کر دیں اور یہ سکون جن جو لوگ سکون میں ہیں نا ان کو اٹھائیں اور جھوڑیں کہ دیکھ اللہ نے کیا کہہ دیئے ایک بندہ چاہیے ہوتا بیٹا ایک آپ کی عمر کا ایک لڑکہ ایک زیمپل بن گیا نا سارے بابوں کو کام کرنا پڑے گا مجبوری یہ ہمارے پوتوں کی عمر کیوں نہیں کام کر رہے ہیں ہم نے کہا کہ جب تک کوئی بابا نہیں کرے گا تاکہ ہم نہیں کریں گے ہمیں پتہ ہے فرمولہ یہی تھا مگر نہیں کر رہے نا باقی یہ کام آپ بہت اچھی تھی کیسے کر رہے ہیں یہ والا کام آپ بالکل بھی نہیں کر رہے ہیں صرف یہ والا کام ایک ہیرو چاہیے بس ایک ایک کافی ہوتا ہے ایک حسین قیامت تک کے لیے کافی ہو گیا ایک چاہیے ہوتا بس سو قرآن پاک کے اندر سے انرجی لیں سلیپ نہ نکالیں ناؤزباللہ قرآن پاک سے آخری بات میں کر دوں آپ نے کوئی کتاب لکھی ہو اور آپ کو پڑھنے والا آپ سے کہہ سر آپ کی کتاب کے پہلے صرف بھی نیند آجاتی سوچیں آپ کیا کہا آپ نے کتاب کے بارے گا سوچیں آپ مجھے